نئے بھائی سکریہ نئے بیٹھیں گے گوڈ ماننگ گز بلکم بیک ٹو دہ ہسنین بلکسو گز ابھی ہم لوگ ہیں مگانپور میں تو رات میں یہاں پہ رکے تھے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں فریس ہونے کے لیے فریس ہوں گے پھر ہم آپ کو آج یہاں دکھائیں گے جندہ سا مدار بابا کی مزار وہاں کی زیارت کرائیں گے آپ کو وہ ہماری بس کھڑی ہے اور ابھی تھوڑی دیر ہو رہے ہیں یہ اور ایک بس آئی ہے یہاں سے ہم لوگ فریس ہو کے کی زیارت کر کے نکل جائیں گے آگے کے لیے بولنی اور دو اتر پردیس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے مگانپور شریف کہتے ہیں اور یہاں پر اس گاؤں میں ہیں حضرت بدی الدین جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ علیہ جن کی عمرے پانچ سو چھیانبے شال تھی اور پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ آپ بغیر کھانا پانی کے تھے اور جب آپ چلا کرتے تھے تو کئی مہینے کئی سالوں تک بغیر سانس لیے آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھتے تھے اور آپ کی شان یہ ہے کہ غریب نواز نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا ہے حضرت سید جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد شاہبوں آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور تین بیٹے عطا کیے تھے لیکن وہ تینوں بیٹے آپ کے والد کے شامنے رہتے ہوئے ہی وشال فرما گئے تھے لیکن جب آپ کے پیدا ہونے کی باری آئی تو آپ کے والد کو یہ بشارت ہوئی کہ ابھی جو ہم آپ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک لمبی عمر عطا کرنے والا ہے شبحان اللہ حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد شاہب کا نام حضرت سید علی حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا اور آپ حسینی سادات ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا اور آپ حسنی شیدہ تھی یعنی حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ والد کے طرف سے حسینی شید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی شید ہیں شید ہیں سبحان اللہ حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب جس جگہ پر پیدا ہوئے اس جگہ کا نام تھا حلب اور حلب شہر جو ہے آز ملک شام یعنی شیریہ میں موجود ہے حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ایک شوال دو سو بیالیس ہزری مطابق آٹھ سو ستاون ایس وی تیس جنوری کو ہوئی تھی اور حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا گیا تھا یعنی آپ کا نام احمد رکھا گیا اور آز آپ کو پوری دنیا آپ کے مکمل نام سے پکارتی ہے یعنی لوگ آپ کو قدب المدار کہتے ہیں بدیودین کہتے ہیں اور جندہ شامدار بھی کہتے ہیں اور قدب المدار جو ہے یہ اتنا عظیم لقب ہے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا کیا تھا آپ کے والدین نے بچپن ہی سے آپ کی تعلیم و تربیہ شروع کر دی تھی اور گوھر کریں جب آپ جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر صرف چودہ سال کی تھی تب تک آپ قرآن شریف کے حافظ کاری ایک جبرجست عالم دین اور اپنے وقت کے ایک بڑے مفتی بن چکے تھے اور سکھ مفتی ہی نہیں بلکہ مفشر اور محدث بھی بن گئے تھے شبحان اللہ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن شریف کے علاوہ اور جو تین آشوانی کتابیں ہیں توریل، زبور، انزیل اس کے بھی آپ حافظ اور عالم بن گئے تھے تمام ظاہرِ علوم حاشل کرنے کے بعد جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم تشوق علم معرفت سیکھنے کے لیے مکہ مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کو اچانا خیال آیا یا پھر آپ کو ایک اشارہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے بیت المقدس چلتے ہیں وہاں پر مسجد اقصہ میں حاضری دیتے ہیں پھر آپ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوں گے یہ ارادہ لے کر آپ مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جب حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد اقصہ پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کی ملاقات اپنے وقت کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے آپ وہیں پر ان کی بارگاہ میں رہ جاتے ہیں اور آپ سے جو ہے تعلیم و تربیت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد آپ حضرت بایزید بستامی سے آپ بیعت ہوتے ہیں اور خلافت بھی حاصل کرتے ہیں یعنی حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرسد حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پھر مدار پاک اپنے پیر و مرسد کے ہی ساتھ رہنے لگتے ہیں اور علم تشوف اور علم معرفت اور کئی شارع علم کے خزانے حاصل کرتے ہیں اور آپ اپنے پیر و مرسد کے آخری وقت تک یعنی جب تک حضرت سید بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وشال نہیں ہو گیا تب تک آپ اپنے پیر و مرسد ہی کے ساتھ رہتے ہیں جب حضرت سید بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ وشال فرما جاتے ہیں تو پھر حضرت جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر حلب واپس تصریف لاتے ہیں اور اپنے والدین سے عزازت لیتے ہیں کہ مجھے عزازت دیں کہ میں دین کے راستے میں نکل جاؤں اور میں مکہ اور مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آپ کا شفر جو ہے آخری ہونے والا ہے یعنی آپ پھر واپس لوٹ کر کے اپنے والدین سے ملنے والے نہیں ہیں تو والدین بھی یہ بات سمجھ گئے تھے لیکن دین اسلام کے خاطر آپ حضرت جندہ شامدار کو عزازت دے دیں اور والدین کی اجازت سے آپ مکہ و مدینہ شریف روانہ ہو جاتے ہیں پھر آپ ہر میں شریفین میں ایک عرصے تک رہتے ہیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ مولا علی شیر خدا اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نظف اشرف کربلا مقدشہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کئی برس تک رہتے ہیں پھر لوٹ کر کے مدینہ واپس آتے ہیں مدینہ میں کلمبہ عرصہ آپ قیام کرتے ہیں پھر یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اے قدب المدار تم ابھی ہندوستان چلے جاؤ وہاں پر جا کر دین اسلام کی تبلیغی اجزاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر آپ ہندوستان روانہ ہو جاتے ہیں جب آپ نے پہلا شفر ہندوستان کے لئے کیا تو آپ سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے ہندوستان تصریف لائیں اور اپنی کستی میں سوار تمام لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں اچانک سمندر میں توفان آیا اور آپ کی کستی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور حضرت جندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک چھوٹی سی لکڑی کا سہارا لے کر کنارے پر آ جاتے ہیں اور کنارے پر آ کر کے آپ بڑے تھک گئے تھے آپ کا جو لباس تھا وہ آلودہ ہو چکا تھا تو آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم مجھے تیرے راستے میں کئی محنت کرنی ہے میں خانے پینے کی چکڑ میں رہوں گا اور کپڑے بدلنے کی چکڑ میں رہوں گا تو تیرے دین کی خدمت کیسی ہوگی یا اللہ مجھے ایسی قدرت عطا کر کہ مجھ کو کبھی نہ پیاس لگے نہ بھونک لگے اور نہ مجھے کبھی کپڑے بدلنے کی حازت ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے وہ قبول ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو نیند آتی ہے آپ سو جاتے ہیں آرام فرماتے ہیں اور آپ کے خواب میں خضر علیہ شلام آتے ہیں اور حضرت خضر علیہ شلام حضرت مدار پاک کو ایک بڑی حویلی میں لے کر کے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں حضور نبی کریم شلال اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروض ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدار پاک کو کچھ کھانے کیلئے دیتے ہیں آپ وہ چیز کھاتے ہیں پھر حضور کریم شلال اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لباس آپ کو عطا کرتے ہیں اتنے میں آپ کی نیند بیدار ہو جاتی ہے تو حضرت جندہ شامدار محسوس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز خواب میں آپ کو کھلائی تھی اس کا مزہ اب بھی حقیقت میں آپ کی زبان محسوس کر رہی ہے اور وہ جو لباس نبی نے عطا کیا تھا وہ لباس آپ کے ہاتھ میں موجود ہے مدار پاک فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ چیز کھلائی اس کے بعد نہ مجھے کبھی بھونک لگی نہ کبھی پیاس کی صدت محسوس ہوئی اور وہ لباس جب سے میں نے پہنا ہے کبھی میرا لباس آلودہ نہیں ہوا اس کے بعد جندہ شامدار رحمت اللہ تعالیٰ اپنے آخری وقت تک بغیر کھائے پیے تقریباً پانچ سو سال سے زیادہ عرصہ تھا بغیر کھائے پیے اس دنیا میں رہے جندہ مدار سا بابا کی درگاہ پر تجارت کر لیا ہے اب جا رہے ہیں جلالی بابا کے درگاہ پر یہ ہے درگاہ جلالی بابا سے ہو کر آ گئے ہم لوگ وہ جلالی بابا ہے اور یہاں پہ ان کے جشٹ بگل میں ہی یہ جندہ بابا کی مزار ہے موسیقی جار کے باہر سائٹ کا کچھ ایسا سین ہے لوکیشن بڑھیا ہے گرینری ہے دیکھنے بھی اچھا لگ رہا ہے موسیقی 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 ہے جیارت کریں گے اور آپ کو بھی کروائیں گے اس کے بعد ہم لوگ نکل جائیں گے پہرائیس کی لیے سو گائز آ گئے ہیں سفیپور میں جہاں مزار ہے اندر سائٹ دکھاتے ہیں ہم آپ کو مزار کراتے ہیں آپ کو زیادہ کچھ ایسی روڈ جانے کے لیے اندر موسیقی 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 وہاں سے دوسری مزار پہ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ دو دو مزار ہیں یہاں کی بھی مزار کو آپ سے دکھاتے ہیں اور یہاں کی مزار کا بھی آپ جارت کریے ہیں موسیقی 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 یہ مزار شریف کا نام ہے مگڈوم شاہ شفید بابا موسیقی 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 موجود آپ کو باتا نہیں سکتا ہے کہ کوئی ایک بہت دوسرے کا مچھا رہا ہے با huh ایسے بہت دوسرے کا مچھا ہے تو جائز اب ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے بہرائیس کے لیے ویڈیو چھلے کیونک غیر کو لائک کر میں شر کردے چینل پر لایو تو پھر اس چینل کو سبسکらیب وقت میں ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئے ولائک میں ڈاکی سمچھ فر واشنگ میرے ویڈیو باتایا